اسلام علیکم کیسے ہوں خیر کریت سے اچھا ایک بڑا فریقونٹلی آس کویسٹن مطلب جو میرے سے پوچھا جاتا ہے اور بے تہاشا پوچھا گیا ہے وہ ہے کہ ہیلکیٹ اور ایچ الیون میں کیا فرق ہے اور میں بے تہاشا کمنٹس میں جواب دے چک ہوں لیکن میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو الگ بنانی چاہیے بیسیکلی ایچ الیون جو ہے وہ پروڈکٹ ہے ایچ ایس پروڈکٹ کرویشیا کا اور یہ جو پسٹل انہوں نے مایکرو پسٹل بنایا ابھی وہ امریکہ میں سپرنگ فیلڈ آمری ایک بہت بڑی کمپنی ہے جنہوں نے اس کو امپورٹ کیا اور اس کو انہوں نے برینڈ کیا ہیلکیٹ اس کا نام انہوں نے ہیلکیٹ ٹرک دیا پاکستان میں یہ پسٹل دو راستوں سے آیا جو ڈیریکٹ کرویشیا سے آ گیا وہ ایچ الیون اس کا نام کیونکہ اس کو نام ہی ایچ الیون انہوں نے رکھا ہوا تھا جو ویا امریکہ اور امریکہ سے ادھر آیا تو اس کا نام ہیلکیٹ ہے ابھی اس کے اوپر ہیلکیٹ لکھا بھی ہوتا ہے جو نورمل ہے اس پہ ایچ الیون لکھا ہوتا ہے اور پسٹلز میں انیس بیس کا بھی شیئیت فرق نہیں ہے یا ہے تو وہ اگر آپ ہینڈ گرن ہیرو پہ جائیں تو وہ تھوڑا سے بتاتا ہے میں نے تو پرسنلی دیکھا تو مجھے کوئی فرق اس لیے نہیں لگا کہ میں نے وہ ہولسٹر اس کا جو آرڈر کیا الی ایکسپریس سے وہ ہیلکیٹ کے نام سے کیا تو ایچ الیون میں کڑک کر کے فیٹ آیا کوئی پرابلم میں اس کی کیڈکس ہولسٹر کی بات کر رہا ہوں تو گن میں دیمینشن وائز یہ وہ چیزیں کوئی پلکل کوئی فرق نہیں ہے فرق ہاں ضرور یہ ہے کہ امریکہ والا جو ہے تو اس میں ایک تو پیکنگ بڑی اچھی آتی ہے اور اس میں کچھ جو موڈلز آئے ہیں وہ یہاں پہ مینویل تھم سیفٹی کے ساتھ آئے ہیں اور تیسرا اس کی فرنٹ سائٹ غالباً ٹریٹیم والی نائٹ گلو ان دی ڈاک والی سائٹ ہے اور جو پاکستان میں ایچ الیون آئے ایک رویشیا کا تو اس میں اب فرنٹ فائبر آپٹک سائٹ ہے اور ریئر جو ہے وہ یو نوچ ہے بس یہ اتنا فرق ہے اور اس کے اندر مینویل سیفٹی نہیں ہے باقی دونوں میں 11 راؤنڈر اور تھرٹین راؤنڈر میکزین ساتھ ہیں اور ففٹین آپ ایڈیشنل خرید سکتے ہیں جو انہوں نے ایک نئی میکزین دکھا لیا ہے اور پیٹنٹ کیا اس کو اور بڑی مشہور ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پسٹل جو ہینڈگن ہیرو پہ انہوں نے کمپیرزن دیا ہوئے تو وہ ایچ الیون جو انہوں نے شو کیا ہوئے اس میں پنکی ایکسٹینشن کے ساتھ ہے تو وہ تھوڑا سا لمبا لگتا ہے اور جو ہلکیٹ شو کیا ہوئے سا لمبا لگتا ہے لیندھ میں اور تھوڑا بہت ڈیمینشنز کرنے فرق شو کیا میں نہیں کیوں کیا ہوئے توٹل یہ ڈیفرنس ہے اور اس کے بعد پرائس کی بات آ جاتی ہے تو دونوں میں بڑا کنسیڈربل فرق ہے پرائس کا آج کل تو خیر پرائس جو ہے وہ آسمان سے اوپر چلی گئی ہیں جہاز کی طرح اوڑ رہی ہے لیکن کیونکہ ڈالر سے ریلیٹڈ ہے میں پہلے ایک ویڈیو بھی منا چکا ہوں لیکن ضروری چیز سمجھ نہیں کی یہ ہے کہ جو کریشیا سے ڈریکٹ آیا تو ذاری بات ہے اس کمپنی سے یہاں پہ ڈریکٹ ایمپورٹ کیا تو ان کی قیمت میرے خواہم نے دو لاکھ سوڑ دو لاکھ آ کے پیچھے اس کے چلتی رہتی ہے کبھی ایک نوے چلی آتی ہے درپینڈنگ آن کس شہر میں آپ اور وہی ہی ہیل کیٹ جو واہیا امریکہ ہوکی ہے کیونکہ ذاری بات ہے وہ پہلے کریشیا سے امریکہ گیا ہے اور امریکہ سے دور آئے تو خوبصورت ڈبے میں گلو ان در ڈاک نائٹ سائٹ کے ساتھ اور مینویل سیفٹی کے ساتھ ہو یا نہ ہو تو اس کی قیمت میرے خواہم پشلی آفر میں انٹریزہ ساڑھے تین ہے کوئی صاحب مجھے بتا رہا تھے چار لاکھ ہے واللہ وہ ڈسکشن ایک علاق چیز ہے تو یہ ڈیفرنس ضرور بتانا تھا کہ ایکچول ڈیفرنس یہ ہے کہ ایک ڈیریکٹی در سے آیا ہے اور ایک ڈیفرنس ہو کے آیا ہے تو ان میں یہ فرق ہے اور تھوڑے بہت فیچرز کا اس میں فرق ہے تو شکریہ اور تھانکیوئے مچ پھر انشاءاللہ بات ہوگی اللہ حافظ